بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دی بڑا مسالہ کی ریسپی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چاٹ مسالہ بنانے کے لیے یہ میں نے لے لیا ہے 8 ٹیبل سپون سابت دھنیا اگر اس کو کپ میں میر کریں تو یہ آف کپ ہے یہ چاٹ مسالہ میں زیادہ کونٹرٹی میں بنا رہی ہوں تاکہ پورا رمضان چل سکے 5 ٹیبل سپون سفیض زیرہ 1 ٹیبل سپون اجوائن 1 ٹیبل سپون سابت کالی میرچ 1 تھرڈ کپ سابت لال میرچ تقریباً 20 میرچیں ہیں یہ پپلی بنساری کی دکان سے حرام سے مل جاتی ہے اسے اس کا چاٹ مسالہ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ اس میں ضرور ٹالیں اگر نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں میں نے چار پیس لے لیے ہیں اب ان سب مسالہ کو تھوڑا سا روزٹ کر لیں ایک سے دو منٹ تک پکانا ہے ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا مسالہ روزٹ ہو چکا ہے قریباً ایک منٹ تک اس کو میں نے لے لیے ہیں اب اس کی فلیم آف کرتے اور اس کو کسی پلیٹ میں نکال لیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے جب تھنڈا ہو جائے گا اس کو پیس لیں اور یہ میں نے لے لیے گیا ہے دو ٹیبل سپون سوکھا پدینہ کو ڈرائے روزٹ کر لیں فریش بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پیس میں ڈال دیں ایک ٹیبل سپون سونٹ پاوڈر اگر آپ کے پاس سابس سونٹ ہے تو اس کا ایک انچ کا پکڑا لے کے اس کو بھی مسالوں کے ساتھ روزٹ کر لیں اور پھر پیس لیں میں نے یہ پاوڈر لیے گیا ہے وہ تھوڑا ساتھ قریباً ایک منٹ تک میں نے روزٹ کر لیے گیا ہے اب ان سب مسالوں کو پیس لیں اب اس میں ایک ٹیبل سپون ٹاٹری چار ٹیبل سپون ہمچور پاوڈر دو ٹیبل سپون کالا نمک اور یہ میں نے تھوڑی سی ہینگ لے لیے تقریباً تین چنے کے دانے کے برابر ہے یہ پیس میں ڈال دیں اور ایک ٹی سپون سادھا نمک یہ ڈال کر اس کو دوبارہ سے پیس لیں مسالہ میں نے پیس لیے مزہدار اور چٹ پٹا چٹ پسالہ تیار ہے رمضان سے پہلے اس کو بنا لیں اور پورا رمضان استعمال کریں اب ہم بنا لیں گے دی بڑا مسالہ اس لیے یہ آف کپ میں نے لے لیا ثابت کنیا quarter cup سفیہ زیرا ایک ٹی سپون ساؤں ایک ٹی سپون اجوائن اور quarter cup ثابت لال میرچ اور زیادہ نہیں پکارنا بس ایک نٹ تک ان کو روست کار دیں یہ روز ٹھو چکے آپ فلی مارک کر دیں اور اس کو ٹھڑا کر دیں ٹھڑا کر دیں پھر اس کو پیس لیں مسالہ ٹھڑا ہو چکے اب اس کو پیس لیں مزہدار اور چٹ پٹا دی بھلا مسالہ تیار ہے دونوں مسالے میں نے پیس لی ہیں بوٹی مزہدار اور ٹھٹ پٹے سے مسالے تیار ہیں رمضان سے پہلے ایک دخواہ پناہ لیں اور پورا رمضان استعمال کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر اپلوڈ ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکیں شکریہ مزہدار اور چٹ پہنچ سکیں